بہت بڑی مہیمہ کا قارن ہے پرمیشور جیون بھر اسرائیلیوں کی بھلائی کرتا رہا لیکن پھر بھی اسرائیلی لوگ خوش نہیں تھے وہ پرمیشور کے کاریوں میں کمیاں نکالتے اس پر دوش لگاتے پرمیشور سورگ سے ان کے لئے منہ گراتا مرستل میں پرمیشور ان کے لئے جلکی دارہیں بہاتا لیکن پھر بھی انہوں نے یہوہ کے نام کو نہیں جانا جیسا کی یہوہ چاہتا تھا کہ وہ اسے جانے آج ہماری جو سب سے بڑی آوشکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرمیشور کو اور نکٹہ سے جانے اور وشیشور سے جو نئی پیڑی ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے پھر ساتھ آپ وچھے نکالیں ایفیشنس بک آف ایفیشنس ایفیشیوں کا پتر اس کا پہلا دھیائے اور اس کے پندرہ اور سترہ پت کو پندرہ سولہ سترہ پت کو دیکھیں بک آف ایفیشنس چپٹہ 1 ورس 15 to 17 بک آف ایفیشنس بک آف ایفیشنس دیکھیں کتنی سندر پراتھنا ہے کہ پرمیشور کا پرکاش جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو اور آپ کی ایک پہچان ہو آپ کی ایک آئیڈنٹیٹی ہو آج منوشی کی پہچان کس سے ہوتی ہے اس کے ایک کارے سے وہ کیا نوکری کرتا ہے کیا بزنس کرتا ہے یہ اس کی آئیڈنٹیٹی ہے لیکن پراشین کلیسیا کی جو پہچان تھی وہ اس بات سے تھی کہ وہ مسیح کے لوگ ہیں مسیح کو ماننے والے لوگ ہیں اور ان کو مسیح ہونے کی جو سنگیہ ہے وہ لوگوں نے دی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ مسیح لوگ ہیں یہ مسیح کو ماننے والے مسیح لوگ ہیں اور ان کی پہچان کو سماج نے بتایا کہ مسیح لوگ ہیں آج جو ہماری پہچان ہے کیا ہمیں لوگ مسیح کی روپ میں جانتے ہیں یا سماج میں ہم کئی چھپے ہوئے درے ہوئے سے یا بچتے فرتے ہیں آپ کے گھر کے بار میں ایسا سوچتا ہوں کہ آپ کے نیم کی پلیٹ لگی ہوگی امومن لوگ اپنے گھر کے نام آپ کے جو نام ہوتا ہے وہ آپ گھر کے باہر لگاتے ہیں اس سے آپ کی ریپریجنٹیشن ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ مکان جو ہے یہ آپ کا ہے لیکن آتمک روپ سے ہمارے گھر کے باہر یا ہمارے جیون کے باہر جو ہماری آئیڈنٹیٹی ہے جو پلیٹ ہونی چاہیے جس پر لکھا ہونا چاہیے آج جو وشے ہیں وہ بہت مہتپون ہیں پرمیشور اپنے آپ کو آپ پر پرکٹ کرنا چاہتا ہے یہ آرم سے اتپتی سے ہی پرمیشور کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ منوشوں کے اوپر اپنے آپ کو پرکٹ کریں یا دوسرے شبدوں میں کہیں کہ کیول منوشی پرمیشور کو نہیں جاننا چاہتا کیول منوشی کی جگیاسہ نہیں ہے کہ پرمیشور کون ہے لیکن یہ پرمیشور کی جگیاسہ ہے کہ وہ منوشی کو پرکٹ کرے کہ وہ کون ہے اور اس کے لئے اس نے بار بار اپنے نام کو پرکٹ کیا پرانے نیم میں چھے ہزار آٹھ سو تیز بار لگ بگ کچھ ٹرانسلیشن میں لگ بگ سات ہزار بار یہہوہ شبد آیا ہے جب میں پرانی نیم کی بات کروں لگ بگ سات ہزار بار سیون تاؤزن ٹائمز یہہوہ شبد جو ہے نام جو ہے میرا نام یہہوہ ہے آلماست سیون تاؤزن ٹائمز آپ کلپ نہ کر کے دیکھئے کہ سات ہزار کے لگ بگ آس پاس پرمیشور اپنے آپ کو آپ پر پرکٹ کر رہا ہے یہ کتنی بڑی رہے سے کتنی بڑی میسٹری ہے کہ پرمیشور آپ کو اپنے نام کے بارے میں اپنے ویہوہ کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو معلوم ہے جب پترس اس لنگڑے ویکتی کو دیکھتا ہے پریتوں کے کام میں تو وہاں پر جو لنگڑا بھکاری ہے پریتوں کے کام اس کا تیسرا ادھیا ہے اور اس کے اگر آپ چوتھے بد کو پڑھیں پریتوں کے کام اس کا تیسرا ادھیا ہے اور اس کے چوتھے بد سے پڑھنا چلا شروع کریں پترس نہ یونہ کے ساتھ اس کی ادھیان سے دیکھتا یہاں پہ جانا دھیان دیجئے گا پترس اور یونہ یہ اس بات کا پرکٹی کرنا ہے کہ پربو یہشو مسیح نے کہا تھا کہ تم اکیلے مت جانا دو دو کر کے جانا تو پترس اور یونہ پربو کی وچن کے نسار اس مندر کے باہر جو لنگڑا بھیک مانگنے کے لئے بیٹھا ہے اس سے پترس اور یونہ کی ملاقات ہوتی ہے اور تب کیا ہوا پترس اور یونہ کے ساتھ اس کی اور پڑھے ہماری اور دیکھ مدہوہ ان سے کچھ پانے کی آشا رکھتے ہوئے ان کی اور تاکھنے لگا تو جو لنگڑا تھا اس کی آشا کیا تھی اسے سونا چاندی ملے کچھ پیسہ مل جائے یہ اس کی آشا تھی آج یہی آشا جو ہے وہ سنسار کے ادھکتر لوگوں کی ہے کہ وہ پرمیشور کے نام سے یا پرمیشور کے دوارہ جو ہیں کیا پانا چاہتے ہیں سنسار ایک بہت اک سکھوں کو آنند کو پرابت کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر پرمیشور آپ کو بہت اک سکھ دیتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پترس نے ایک بہت گہری بات بولی اس نے کیا کہا پڑھے پترس نے کہا دکھو وہ جو لنگڑا تھا اس کے جو من کی جو بات ہے وہ پترس اور یونہ جانتے ہیں یہ ہم سے پیسہ چاہتا ہے لیکن اس نے کیا کہا کیا اتر دیا آگے پڑے جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیتا ہوں اور وہ کیا تھا اس کے پاس میں کس نام سے یشو مسیح ناصری کے نام سے اللہ یہ جو یشو ناصری جو نام ہے یہ سورگ سے دیا گیا نام ہے ایسا نہیں کی بس کچھ بھی چل رہا ہے سورگ دوتوں نے کہا تھا کہ تیرے ایک پتر ہوگا اور تو اس کا نام یشو رکھنا مریم کو کہا تھا اس کا نام یشو رکھنا اور مریم نے سوردود کی آگیا کے نصار اس بالک کا نام یشو مسیح رکھا اور آج اس یشو مسیح کے نام کی جو دھوم ہے سمجھ رہے ہیں وہ اتنی جبرجست ہے اتنی کترناک ہے پورے وشو کے اندر میں بڑے بڑے منچوں پر اسے بولتا ہوں کہ بھئیہ اس نام سے پورے وشو کے اندر بھگدر مچی ہوئی ہے ایسی بھگدر مچی ہوئی ہے اس نام سے کہ پوچھے نہیں سکاراتمک بھگدر اس سمیں آپ یہاں بیٹھے ہیں ایسی نہ جانے لاکو کروڑ کلیسیاں چل رہی ہوں گی پورے وشو میں اس کی اراد نہ چل رہے ہوگی سنگیت چل رہے ہوں گے کوئی کتاب لکھ رہا ہے کوئی پرچار کر رہا ہے اس نام سے کہاں سے یہ نام شروع ہوا چھوٹے سے گاؤں بیتلم سے نام شروع ہوا اور دنیا میں کوئی ایسا گاؤں بتا دو آپ مجھے کوئی ایسا دیش بتا دو جہاں یہشو نام کے جھنڈے نہ ہوں اور آپ دیکھئے یہ سب عدبت ریتی سے ہو گیا نہ کوئی آرمی نہ کوئی توپ تلوار اور پیسہ تو ہے ہی نہیں ششیوں نے کہا کہ بھئیہ لوگ کہتے ہیں پیسہ ملتا ہے ارے بھائیہ دیکھو بائیویل میں تو ساپ لے کر انہیں کہا ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ نام ہے کیا ہے نام لے لے بھائی تو بڑی پرتکریہ ہوتی ہے ہمارے سنسار میں سماج میں خاص طور پر ہمارے بھارتی سماجوں میں بھی پیسہ ملتا ہے پیسہ ملتا ہے کہاں پیسہ اس نے تو ہاتھ کڑے کر دی ہے ششیوں نے ہاتھ کڑے کر دی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے نام ہے بھائی تو نام لے لے اور اس نام کی بھگدار جو ہے وہ اتنی جبرجست ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آیا تھا امریکہ کے پور وراشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ کا پڑا شاندار تھا ابھی الیکشن الیکشن ماں ہوں گے تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کھڑے ہو کر آپ نے ویڈیو دیکھا ہو امریکہ نیڈز جیسس کرائیسٹ کھڑے ہو کر کر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر امریکہ نیڈز جیسس کرائیسٹ آپ دیکھیں ایک بہت مشہور سنگر ہے جس کا نام ہے جسٹن بیور سنے آپ نے کتنے لوگ جانتے ہیں جسٹن بیور کو ہاتھ اٹھائیے بہت فیمس سنگر تھا ورڈ میں اس کی بڑی بڑی کانسٹس ہوتی تھی لاکھوں لوگ اس کے کتنے ملین ٹرلین اس کے فالوور ہیں جسٹن بیور کے اور وہ سیکلور گیت گاتا ناشتہ کوتہ جوان بچے لڑکیاں اس کی سب فین سب آؤ اس سے ملنے کے لئے فوٹو کیچنے کے لئے پوری دنیا میں جسٹن بیور جسٹن بیور ہو رہی ہے لیکن پرشل دنوں کیا ہوا اس کی بودھی کھل گئی اس نے کہا بھئیا یہ سب چھوڑو now the world famous سیکلور سنگر جسٹن بیور is singing for jesus christ جو لوگ اسے نہیں جانتے انہیں پتاؤ گا جسٹن بیور کون ہے پر جو جانتے ہیں کہ جسٹن بیور کون ہے آپ دیکھئے وہ یہ left سیکلور کونسٹ اور وہ یشو مسیح کے نام کی مہیمہ کر رہا ہے بڑے بڑے منچوں پر کڑے ہوگا جسٹن بیور اس نام نے ایسی بغدل مچائی ہے کہ لوگ پوری وشو کے اندر اس نام کی جو ہے وہ جہ جہ کار ہو رہے ہیں اور میں اس سے بڑا پسند ہوتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں بھی جو اس نام کا جو ہوں ایک سیوک ہوں مجھواسی ہوں وہ اس کی سیوک ہوں آگے بڑا رہا ہوں دیکھیں گے ہم کچھ مہتپول چیزوں کو دیکھیں گے جو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یشو مسیح کا نام جاننا چاہیے پرمیشو کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے مدھی کی انجیر اس کے چھے عدیان نو پدنے پرہو نے آپ کو آگیا دیئے جو پراتھنا کرنا سکھایا ہے اس میں لکھا ہے پتا تو جو سورگ میں ہے تیرا نام پویتر مانا جائے تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے پویترتہ سے اس کا جو نام جو ہے وہ کیا ہے پویتر ہے اور میں ہمیشہ آپ کو سکھاتا ہوں کہ پربوک کا ہر کام جو وہ آرم کرتے ہیں یا ان کا جو پہلا سبحاو ہے جو گن ہے وہ پویترتہ ہی ہے the first name of god is holiness the first character of god is holiness جیسے میں نے آپ کو example دیا ہوگا جیسے گھڑا ہوتا ہے گھڑے کے اندر پانی ہوتا ہے تو گھڑا کیا کرتا ہے پورے پانی کو سمحل لیتا ہے سمحلتا ہے لیکن اس گھڑے کے اندر اگر اچھی دو جائے تو سارا پانی نکل جائے گا تو پویترتہ جو ہے وہ اس گھڑے کے سمانے پرمیشور کے جتنے بھی سبحاب ہیں سامرت ہیں پرمیشور کا گھان ہے اس کا ایشور اس کا ویوہو سب کچھ اس پویترتہ کے اندر سیل ہے تو پویترتہ پرمیشور کے سارے سامرت کو ہولڈ کرتی ہے اس لیے اس لیے پرمیشور کا پتر پرمیشور مسیح جب اس انسار میں آیا اس نے آپ کو جو پرمیشور سے پراتھنا کرنا سکھایا اس نے کہا سب سے پہلے تم اس طرح سے پراتھنا کرنا پتا تو جو سورگ میں تیرا نام پویتر مانا جائے نام کی مہیمہ دیکھو بجن سہیتہ اس کے 38 138 میں اگر دو میں پڑھیں گے 138 ان چپٹر 2 جرم پڑھیں بڑا مہتپون وچن یہاں پر لکھا ہے بجن سہیتہ 138 اور اس کا دوسرا وچن پڑھیں میں تیرے پویتر مندر کی اور دنڈوات کروں گا اور کرونا اور سچائی کے کارنٹ تیرے نام پر دنڈوات اور کرونا اور سچائی کے کارنٹ تیرے نام کا دھنڈوات کروں گا دیکھئے رکھیے یہاں پر سمجھیں تُو نے اپنے وچن کو اپنے بڑے نام سے پہلی لکھا وہ ہے بڑا نام آگے وہ اپما دے رہا ہے کہ تُو نے اپنے بڑے نام سے ادھک مہتپون کس کو دیا وچن کو دیا ہم کسی چیز کی تلنا تب کرتے ہیں جب اس میں وہ چیز برابری کی ہوتی ہے اس میں انیس بیس کا انتر ہو یا کچھ ہو اپما دی جاتی ہے وہ بہتر کی یہ بہتر اب یہاں پر ڈاؤد ہمیں کیا سکھا رہے ہیں پہلے ہی بول دیا کہ اس کا نام بڑا ہے لیکن اس نے اپنے بڑے نام سے ادھک وچن کو مہتپون دیا تو وچن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں میں آپ کو ہر سنڈے انکرج کرتا ہوں کہ وچن پڑھیں وچن پڑھیں وچن پڑھیں لیکن آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس وچن کی تلنا کس سے ہو رہی ہے کمپیریجن کس سے ہو رہا ہے نام سے تو پرمیشوی کا جو نام ہے اس کو جاننا اس کو سمجھنا اس پر ادھین کرنا کتنا ضروری ہے یہ پتا تو جو سورگ میں تیرا نام پر تلوانا جائے تیرے بڑے نام سے ادھک تیرا وچن جو ہے تو نے اسے مہیمہ دیئے لیکن نام بہت بڑا ہے بجن سہیتہ اس کا بیس ادھیا ہے اور سات آٹھ کو پڑھیں راجہ داؤد نے کیا کہا بجن سہیتہ اس کا بیس ادھیا ہے سات آٹھ کو پڑھیں کسی کو رتوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے ہم تو اپنے پرمیشوی یوہی کا نام لے ہالیلویہ کیا کہہ رہا ہے کسی کو کس کا بھروسہ ہے رتوں کا یعنی طاقت کا اور کسی کو گھوڑوں کا ایشور ہے بڑا ویوہو ان کے پاس ہے کسی کو رتوں کا کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے لیکن ہم تو اپنے یہوا کا ہی نام لیں گے آج آپ جانتے ہیں شیطان کی سب سے بڑی یوجنہ کیا ہے آج شیطان کی سب سے بڑی یوجنہ ہے کہ وہ آپ کو اس نام سے دور لے جائے آپ کو الگ کر دیں آپ کو اس نام کے نکٹ نہ آنے دیں جس نام کے اندر سامرت ہے جس نام کے اندر گیان ہے جس نام کے اندر پاویترتہ ہے جس نام کے اندر انت زندگی ہے اس نام سے جو ہے شیطان آپ کو دور لے جانا چاہتا ہے شیطان کی یہی ہو جائے بس اس نام سے آپ دور رہیں باقی سارے کام کر رہیں آپ دارو پیئیں گھٹکہ کھائیں بیچیں کوئی آپ کو ستائے گا نہیں آپ باہر دکان کھول لیں انگریجی شراب کی دکان ٹھیکا شراب کا دیش سی تھنڈی بیر کوئی نہیں لڑنے آئے گا اور آپ بوڑ لگا دیں باہر پربو ییشو مسیح آپ بس بوڑ لگا دیں بوڑ لگائیں باہر سڑک پر کوئی کرائی کی جمین لے کر چورائی پر لگا دیں جے پربو ییشو مسیح کی پربو ییشو مسیح کا نام آپ کو شانتی دیتا ہے دوسرے دن وہ بوڑی نہیں ملے گا لوگ لے جائیں گے اتار کے اس نام کے بیرودی آج پورے دنیا کے اندر جو سکراتمک بھگدل مچی ہوئی ہے لاکہ کروڑ لوگ جو اس کے پاس آ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس سے پریم کرتے ہیں اس کے نام سے پریم کرتے ہیں ہر ایک گھٹنا اس کے نام سے جو اور جن لوگوں کو اندر ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے اس کو بھی اسی نام سے ہو رہی ہے جلنج ہو رہی ہے وہ اسی نام سے ہو رہی ہے آپ کچھ بھی کر رہی ہے میں کھلے منچ پر بولتا ہوں یوٹیوب پر بھی بولتا ہوں آپ کچھ بھی بیچیں کچھ بھی غلط کام کر رہیں شاید یہ آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا میرے ایک مطریں وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت شراب پیتے تھے اور بہت بھانگ کے نشے میں رہتے تھے اپنی بیوی بچوں کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا اور اتنا کرزہ لے رکھا تھا دلی میں تھے وہ اور پورا جیون ان کا اندکار میں تھا کرزہ ان کے اوپر زیادہ شراب نشا اور شان کو جب وہ شراب پی کے آتے تھے تو ان کی ماں جو ہے وہ ان کو گلے لگاتی ماں تو ماں ہوتی ہے ماں گلے لگاتی ہو گرم گرم کھانا بھی دیتی اور اس کی سیوہ کرتی لیکن کئی مہینوں کے بعد جب اس جوان لڑکے نے میرٹ تھا اس نے یشو مسیح کو جان لیا گرہن کر لیا اس نام کو لے لیا سچی کہانی ہے سچی وٹنس دے رہا ہوں جب اس نے یشو مسیح کو جان لیا تو ایک دن جب وہ اپنے گھر آیا تو شراب نہیں پیے ہوئے تھا اور آدنا کر کے اپنے گھر آیا تو اس کی ماں کو جنانی ہوئی کہ بیٹا آج تو انہیں شراب نہیں پھی آج تو اتنی جلدی کیسے ٹائم پہ آ گیا بلالا ماں میں نے اپنا جیون یشو مسیح کو دے دیا آپ جانتے ہیں دیا ہے تو گھر سے باہر نکل جاؤ یہ نام مجھے یا نہیں چاہیے تو شراب پی کے آ رہا ہے وہ مجھے منظور ہے تو بھانگ کھا کے آ رہا ہے وہ منظور ہے لیکن یہ نام مجھے نہیں چاہیے اس گھر میں یہ نام نہیں چلے گا اور وہ بھی پربو کا سش تھا اس سے کہا ماں تو میری جننی ہے تو نے مجھے جنن دیا میں تیرا عادل کرتا ہوں میں جیون بھر تیرے اس اپکار کو تیرے پریم کو نہیں بھول سکتا لیکن میں اس نام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ اس نام کے اندر ہی جیون ہے اور میں اس نام سے پرتگیہ کرتا ہوں کہ ایک دن تو بھی اس نام سے جو ہے پشا تاب کریں گے جب آرنکہ کا میری بیٹی کا دوسرا برث رے ہوا تھا تو بھائی جاپور شہر میں پربو کی سیوہ کے لئے آئے تھے میں نے ایمینویل سکول میں آرنکہ کا دوسرا سیکنڈ برث رے منایا تھا تو اس بھائی کو میں نے گواہی دینے میں بلایا تھا انہوں نے گواہی دی تھی کھڑا کو یاد ہے آپ کو اور اس کے تین چار سال بعد اس کی ماں اس کی پتنی اس کی دونوں بچے سب پربو میں آئے تو میں کلپ نہ کرتا ہوں کہ اس نام سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو پاویت رہے اور وہ تو ہوگی جو پاویت رہے اس کا سامنا آپ نہیں کر سکتے آپ باہر جا کے لوگوں کو بولیے کہ میں جو ہوں پربو یشیو حصی پر وشواس کرتا ہوں آدھے لوگ آپ سے گھرنا کرنے لگے گے اور یہ گھرنا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سوہم پاویتر نہیں ہیں جن کا حرد پاویتر نہیں ہے جن کے جیون میں پرمیشر کا کوئی بھے نہیں ہے جو پرمیشر کو جانتے ہی نہیں ان کی جیون میں روچی نہیں ہے پرمیشر کے لیے جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں جو سرکار کو ٹیکس نہیں دیتے اپنے پریوار کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے جو اس ادھرگون میں لگے رہتے ہیں دشتہ کے ادھرگون میں لگے رہتے ہیں انہیں اس نان سے دکھت ہوتی ہے لیکن آج ہم اسی نام کی مہیمہ کریں گے ہالیلویہ کسی کو رتوں کا کسی کو گھوڑوں کا بروسہ ہے لیکن ہم تو اپنے یہوہ پرمیشور کا ہی نام لیں گے کتنا سندر بات ہے پہلا اتحاس اس کے 22 ادھیائی اور 19 پت کو پڑھیں پہلا اتحاس اس کا 22 ادھیائی اور 19 پت دیکھیں جس کو بھی مل جائے پڑھیں اب تن من سے اپنے پرمیشور یہوہ کے پاس جایا کرو تن من سے اپنے پرمیشور یہوہ کے پاس جایا کرو ہمارے پربو کو جس کی ہم ارادنا کرتے ہیں بائیبل کا جو پرمیشور ہے اسے اپنے لئے ایک بڑا مندر نہیں چاہیے اسے آپ چاہیے پرمیشور کا وچن کہتا ہے تو اس یہوہ پرمیشور کے لئے کون سا مندر بناو گے ساری پرتوی تو اس کی ہے اس کے لئے کسی پرکار کے مندر کی آوشکتہ نہیں لیکن جس مندر کی جس بھون کی بات یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ آپ ہیں کہ آپ کے ہردے کے اندر وہ ویدی ہونی چاہیے اور اس ویدی میں جو لاہ ہے جو آگ ہے وہ جو نام ہے پربو کا وہ پرجلت رہنا چاہیے جس کے اندر سے ایک سامرت نکلے گی بھون تو بند کر دیا جاتے ہیں بڑے بڑے دھارمک بھون بند ہو جاتے ہیں دوپیر میں شام کو رات میں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے سب بند ہو جاتا ہے لیکن اس یہوہ پرمیشور کے لئے جو بھون چاہیے وہ آپ ہیں اور وہ تب ہی سمبھے ہیں جب اس کا نام آپ کے جیون میں ہوگا جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے مششور سے ہمارے بھارت دیش کے اندر تو اس کے پتی کا نام اس کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ایک اتنی سندر ویوستہ ہے میں اسے اس ویوستہ کو میں بہت آدرش مانتا ہوں ویدیشوں میں بھی یہ ویوستہ ہے لیکن وششور سے ہمارے بھارت دیش کے اندر جو پتی کا نام ہے اور میں نے کچھ بہنوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے سرنیم کی جگہ اپنے پتی کا سیدھا نام لگایا جیسے پریہ اور پتی کا نام اشوک ہے تو اس نے پریہ اشوک لکھا اس نے سرنیم نہیں لکھا اپنے پتی کا نام لگا دیا تو ایسے بھی نام دیکھنے میں آتے ہیں بڑا سندر لگتا ہے وہ اپنے پتی کے نام کو برزنٹ کر دیا ہے بڑی سندر ویوستہ ہے لیکن آج جو بات کر رہے ہیں وہ پربو کے نام کی بات کر رہے ہیں کہ پربو کا جو نام ہے وہ ہمارے ہردے کے اندر ہونا چاہیے دکھنا چاہیے پرکٹ ہونا چاہیے سماج لوگ آپ کے کارسٹل پر جہاں آپ نوگری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اس نام سے کبھی نیشن مدھا کیونکہ اس نام کے اندر ہی جو ہے شاشوت جیون ہے اور بائیبل کے اندر اس پرمیشہ کے ساتھ جو ہیں ویسے تو بہت سارے نام اور صبحہو لکھیں لیکن ساتھ امپورٹنٹ نام جو بائیبل میں وہ لکھیں اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں پرمیشہ کا پہلا جو نام ہم دیکھتے ہیں وہ ہے الوہیم الوہیم اس کا کیا مطلب ہے ال کا مطلب ہے پرمیشو ایل او ایچ آئی ایم الوہیم الوہیم کا مطلب ہے ال مانے پرمیشو اور اوہیم کا مطلب ہے تین ویکتی یہ بہو وچن ہے تین پرش یہاں پر ہے تو جو اوہیم شبد ہے وہ تین لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ایک ویکتی نہیں ہے تین ویکتی یعنی پتا پتر اور پویتر آتما the three person Elohim یہ پرمیشو کا نام ہے کتنا سندر نام ہے Elohim یعنی پتہ پتر پویتر آتما جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں دوسرا جو important نام ہے وہ El Shaddai سنے اپنے نام El Shaddai بہت سے گیتوں میں بھی ہم سنتے ہیں El Shaddai El Shaddai کا مطلب El مانے پرمیشو El Shaddai means سرشکتی مان El Shaddai سرشکتی مان جس کے بارے میں لکھا ہے اس کے لئے کوئی کام کٹھن نہیں El Shaddai پرمیشو یرمیہ اس کے 32 ستائیس میں لکھا ہے nothing is difficult for him سرشکتی مان پورے برمان پورے کائنات کو پوری پرتوی برمان کو جس نے اٹھائے پھرائے بنایا ہے جس کو جس کو وہ سنتلت کرتا ہے El Shaddai پرمیشو یہ عبرانی نیم ہے پرمیشو تیسرا جو important نام ہے وہ ہے یہوا ایرے یہوا ایرے کا مطلب ہے وہ پرمیشو جو ہمارے لئے اپائے کرتا ہے یا پربند کرتا ہے ہمارے لئے کیا کرتا ہے اپائے کرتا ہے اور ہمارے لئے پربند کرتا ہے چوتھا جو نام ہے وہ ہے یہوا نشی یعنی ہمارا سہیہک ہے یا ہمارا بینر ہے ہمارا جھنڈا ہے یہوا نشی جیسے ہم ایک آرمی جاتی ہے نا آرمی جب جاتی ہے تو ان کے آگے ایک دیش کا جھنڈا ہوتا ہے نا وہ ریپرزن کرتا ہے کینگڈم کو ریپرزن کرتا ہے ٹھیک اسی طرح یہوا جو نشی ہے وہ ہمارا جھنڈا ہے the sign of victory سہیہک ہمارا سہیہک ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیں کبھی نہیں تیاغے گا پانچوہ جو امپورٹنٹ نام ہمارے پربو کا ہے وہ ہے یہوا شالوم یہوا شالوم جو مطلب ہے وہ ہے کیوں ہمارا پرمیشور جو ہمیں شانتی دیتا ہے جیسے ماں بچے کو شانتی دیتی ہے جیسے پتا اپنی بچے کو شانتی دیتا ہے گلے لگا کر یہ تو پھر بھی ہمارے ماتا پتا ہم کو جو شانتی دیتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو شانتی دیتے ہیں یہ پھر بھی آنشک ہے شنک ہے تھوڑی دیر کے لئے لیکن جو شانتی پرمیشور دیتا ہے وہ عدبت ہے وہ سورگی شانتی ہے اس لئے آپ کو یاد ہوگا جب یشو مسیح سورگ جا رہے تھے اور ان کے ششن ڈرے ہوئے تھے ان کے حردے ویاقل تھے کیونکہ وہ اب اپنے گروہ کو اپنے پربو کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ سورگ میں جا رہے ہیں تب پہاڑ پر بائی بیل لکھا ہے یشو مسیح نے اپنے ششن کو کھڑا کیا اور یشو مسیح نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور انہوں نے کہا تمہیں شانتی ملے یہی قصام دیکھتے ہیں جب یشو مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو پہلی چیز جو اس نے اپنے ششوں سے کہی تمہیں شانتی ملے یہوہ شالوم آج جو بھی کچھ پرمیشور ہمیں دے رہا ہے کر رہا ہے وہ اپنے نام کے نصار کر رہا ہے اس کا نام اس کے آنگے ہے اگر وہ آپ کو شانتی دے رہا ہے تو یہوہ شالوم بن کر آپ کو شانتی دے رہا ہے اگر وہ آپ کا پربند کرنے والا ہے تو یہوہ جائرہ وہ آپ کو پربند کر اپنے نام کے نصار آپ کو یہوہ نسی وہ آپ کو ویجائی دے رہا ہے وکٹری دے رہا ہے آپ کو چھتا جو نام ہے پربو کا وہ ہے یہوہ شامہ اس کا مطلب ہے ساتھ رہنے والا اور پربو نے کیا کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں کبھی نہیں تیاروں گا I'm always with you not only this but he says wherever you go I will go with you جہاں کہیں تم جاؤگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا جو کچھ تم کروگے میں اس میں تمہاری ساہیتہ کروں گا تمہیں سفل کروں گا اپنے نام کے انصار جو ہیں پرمیشر آپ کو بلس کر رہا ہے جو اس کا نام ہے اس نے اپنے نام کو نہیں چھپایا اپنے سبحاؤ کو نہیں چھپایا اپنی سامرت کو نہیں چھپایا لیکن یہ ساری چیزیں پرمیشر آپ کی اوپر پرکٹ کر رہا ہے اور دیکھئے جو بہت جہوہ رافہ یعنی چنگائی دینے والا پرمیشور ایک ایسا پرمیشور جو ہمیں چنگائی دیتا ہے ہمارے بیمار شیرنگ کو چنگائی دیتا ہے ہمارے ٹوٹے من کو چنگائی دیتا ہے حالیلویہ اور یہ جو نام ہے یہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے یہ نام ہمارے ہردے کی ویدی پر ہونی چاہیے اس نام سے ہم کو کبھی شرمانہ نہیں کئی بار میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر بہنیں یا ایسے پتی یا ایسے بھائی یا بہن جو اکیلے پربو میں ہیں اور ان کے پروار کی انسیدہ سے پربو میں نہیں ہیں میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروار میں صرف میں اکیلی بہن ہوں یا اکیلی بیچی ہوں یہاں تک کہ جوان بچے بھی جو اکیلے ہیں ان کے ماتا پتا پربو کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے اس کا میں آپ کو اپنے قدار دیتا ہوں کئی دنوں پہلے ہم نے دلی کے اندر ایک کانفرنس رکھی اور اس میں ایک بھائی جو پربو میں آئے تھے وہ ایک انٹرویو سیشن تھا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے پروار میں اکیلے پربو میں ہیں آپ کیسے منیج کرتے ہیں لگ بگ 48 year old ہیں مجھے یاد انہوں نے اپنی تیسٹیمی بتائی انہوں نے کہا کہ میں پچھلے 12 سال سے پربو میں ہوں اور میں اکیلہ پربو میں ہوں اور میں نے بہت کوشش کی میں نے اپنے پتنی کو اپنے ماتا پتا کو اپنے سکے سمبندیوں کو پربو کا وچن دیا لیکن انہوں نے گرنڈ نہیں کیا میں نے ان سے پوچھا کہ how do you manage them آپ گھر جاتے ہیں آپ گھر میں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ how do you manage کہنا کہ میں صرف ان کے لئے پراتنہ کرتا رہتا ہوں میں ان کے لئے صرف پراتنہ کرتا رہتا ہوں مجھے جب سمع ملتا ہے میں یہ نام کو کبھی چھپاتا نہیں میں پراتنہ کر کے ہی اپنے گھر میں بوجن کرتا ہوں 2018 میں ہم نے کاریکرم کیا تھا مجھے یاد ہے دل دی کے اندر اور کاریکرم کے لگ بگ ایک سال بعد ان کا پورا پربار پربو میں آیا کیونکہ جس دن وہ انٹریویو دیکھ کر گئے انہوں نے ایک بات next day realize کی next day feel کی انہوں نے کہا مجھے اس نام سے شرمانہ نہیں بلکہ اس نام کو اور تیج کر دینا ہے اگر میں شرماؤں گا ڈروں گا تو یہ کبھی بھی بیٹھ جو ہے پیڑ کبھی پھلونت نہیں ہو سماج دنیا آپ کو پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتی آپ چاہیں تو آپ پرمیشور سے خود الگ ہو سکتے ہیں لیکن دنیا آپ کو کیج کی پرمیشور سے الگ نہیں کر سکتے جب تک آپ نہ چاہیں لیکن آپ حمد باندھے رکھیں آپ پراتھنا کرتے رہیں اور جیسے پترس نے کہا کہ چاندیس ہونا میرے پاس نہیں ہے لیکن ییشو مسیح کے نام سے تو اٹھ اور وہ اٹھا یہ نام اگر وہ سنکوچ کرتا ایک اور ادھارن ملتا ہے اسی پترس کا جب وہ مہا سبا میں کھڑا ہوا ہے پترس جب پترس مہا سبا میں کھڑا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے can we turn book of acts جب آپ دیکھ لیں گے اس کو پریتو کے کام میں مجھے ابھی پربو نے یاد دلایا جب پترس چار کا بارہ سے پڑے جنا book of acts پریتو کے کام چار ادھیا ہے اور بارہ سے پڑے کسی دوسرے کے دورہ ادھار نہیں اس ورک کے نیچے منوشے میں اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا اس کے دورہ ہم ادھار پان سکے جب انہوں نے پترس اور یعنیٰ کا سہاز دیکھا اور یہ جانا کہ یہ انپر اور سادھارن منوشے پھر ان کو پہچانا کہ یہ یشو کے ساتھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سادھارن وقتی تھا پترس لیکن مہا سبا کے سامنے کھڑا ہے کاؤنسل کے سامنے کھڑا ہے بڑے بڑے گورنرز بیٹھے ہیں چیف منسٹرز بیٹھے ہیں پولس آفیسز بیٹھے ہیں اور یہ مہا سبا میں اکیلا کھڑا ہے سامنے اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں تو اسی نام سے پڑیں گے اس رشے کو پڑیں گے دیکھیں بارہ پت میں لکھا ہے دھیان دیچے کا بارہ پت میں لکھا ہے مہا سبا کے سامنے وہ بولتے ہیں کہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا تو آگے کیا ہوا اٹھارہ پت میں پڑے تب انہیں بولایا اور چھتاب نہیں دی سنیا آپ دھیان سے انہیں دھمکایا انہیں ڈرائیا انہیں چھتاب نہیں دی کیا نہ کرنا ییشو کے نام سے کچھ بھی نہ بولنا ییشو کے نام سے کچھ مط بولنا کچھ مط سکھانا مہا سبا کاؤنسل راشت پتی پردان منطری آپ سے کہہ رہے ہیں ییشو کے نام سے کچھ مط بولنا ییشو کے نام سے چھپ ہو جاؤ آگے اس انپڑ وقتی نے کیا اتر دیا کاؤنسل کو سنیے تم نے آئے کرو کیا یہ پرمیشور کی نکٹ بھلا ہے ہم ہم پرمیشور کی بات سے بڑھ کر تمہاری بات مانے کتنا ریپڈ آنسل دے دیا بلتا ہے تم بتاؤ تمہاری بات سے بڑھ کر میں پرمیشور کی بات نہ مانوں میں تو پرمیشور کی بات مانوں آگے پڑھیں یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا تم مار دو چھوڑ دو قتل کر دو ہمارا فانسی پہ چلا دو چھوڑنا ہے چھوڑ دو لیکن ہم اس نام کو نہیں چھوڑیں گے آپ دیکھئے ایک پترس اس نے اپنی زندگی داؤں پہ لگا دی کاؤنسل کے سامنے کھڑا ہوا ہے اسے فانسی دی جا سکتی ہے اسے کروس پہ چلایا جا سکتا ہے اور بعد میں چلایا بھی کیا اسی نام سے پترس کو اسی نام سے لیکن کاؤنسل کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے سباہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں تو اسی نام سے پرشار کروں گا آگے لگے پڑھیں یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں دیکھئے جو ادھار ہم نے پایا ہے جو آشیشت و شانتی ہم نے پائی ہے جو انت جیون ہم نے پایا ہے اس کو ہم چھوڑی نہیں سکتے یہ کٹھن ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اکیلے پرمیشو کی سیوہ کر رہے ہیں پروار میں اکیلے ہیں ان لوگوں کے لیے پراتھنا کیا کری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیسیا کی سر ویعاپی کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی وقتی اکیلہ پربو میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہن وہ بھائی جوان آتو رہے ہیں لیکن اس کے پروار میں کوئی وشواس میں نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے پراتھنا کرنا شروع کیجئے تاکہ ان کے اندر سہاس آئے وہ کیسی بھٹی میں جیتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں لیکن میں دھنواد کرتا ہوں تمام ایسے بھائی بہنوں کا جو اس نام سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ اس نام کو آدھر دینے کے بعد سورگ میں ان کا نام موجہ ہوگا سورگ میں پرمیشر کہے گا کہ اس وقتی نے ایک اور سوال پوچھا گیا تھا اسی بھائی سے کیا آپ کو سماج سے ڈر نہیں لگتا آپ اکیلے پربو میں ہیں آپ پہ اتنا بڑا سماج ہے آپ کو سماج سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے اتر دیا سماج نے میرے لئے دکھ نہیں اٹھایا سماج میرے لئے کروز پر نہیں چڑھا سماج میرے لئے ادھار کا کارن نہیں ہے سماج مجھے روٹی نہیں دیتا سماج میرے لئے بارش نہیں کرتا ہوا نہیں چلاتا سماج جو ہے میرے لئے سوری کو پیدا نہیں کرتا پرمیشر یہوہ پرمیشر جو سورگ میں وراجمان ہے وہ مجھے روٹی کھلاتا ہے اس لئے میں اس کے نام کو چھوڑ نہیں سکتا ایسے لوگ جو اس کے نام میں مجبوط ہوں میرے پریوں آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں نرگمن اس کا سترہ دھیا اس کے پندرہ پد میں لکھائیں کہ موسیٰ نے ایک ویدی بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا ہاللویہ یہوہ نسی رکھا وہ ہی ہمارا ساہیک ہے وہ ہی ہمارا جھنڈا ہے اس نام سے کبھی میں شرمائیں اور شیطان کی سب سے بڑی یوجنہ یہ ہے کہ آپ کو اس نام سے الگ کر دیا جائیں شیطان کی کہیں ڈرا کر کہیں پاپ میں گرا کر کہیں آتمگلانی میں کہیں سنکٹ میں ڈال کر چنوتی میں ڈال کر آپ کے جیون میں ایسی بھگدل مچائے کہ آپ کسی نہ کسی ریتی سے اس نام سے الگ ہو جائیں لیکن پرمیشک اکمان داس انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پچاس سال کی سیوہ میں کبھی بھی ایک ویدی کو نہیں دیکھا جس نے واسطویک روپ سے پربو ییشو مسیح کے نام کو گھرن کیا ہو اور وہ پشتایا ہو واسطویک روپ سے کس نے پربو ییشو مسیح کو نام کو گھرن کیا ہو اور وہ پشتایا ہو پرمیشک اکمان داس بلی گرام نے ایسا کہا تھا اور کوئی لالش سے آیا ہو کوئی آیا ہو کہ بھائی آئیں جرح بیٹھیں دیکھیں کیا چل رہا ہے جیسے اسرائیلی لوگ کھانے جاتے تھے ایسے لوگ اپنے کو چاہیے ہی نہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ کلی سے ہمیں لالش دیا جاتا ہے یا کلی سے ہمیں کوئی سوارت ہے ہمیں چاہیے ہی نہیں ایسے لوگ جو کسی پرکار کی مہتوکانشہ آکانشہ لوگ لالش سوارت سے پربو ییشو مسیح کے نام کو اٹھائیں چاہیے ہی نہیں ہم کو ہم تو کھلے مجھ سکے رہے ہیں یہ پروگرام یوٹیوب پر چلے گا دنیا دیکھیں چاہیے ہی نہیں ہم کو ایسے لوگ ہم کو وہ لوگ چاہیے جو اس نام کو پویتر مانے ہم کو وہ لوگ چاہیے جن کے من کی ویدی پر یہ نام ہو پربو کے شش پربو کے راج میں ان لوگوں کا سواگت ہے جو بینا کسی ملنتا کے کٹلتا کے بینا کسی سوارت کے پربو کے راج میں آئیں اور آنتی جیون کو پائیں پربو کے ششوں نے کہا کہ ہمارے پاس چاندی اور سونہ نہیں ہے لیکن ییشو مسیح کا نام ہے جو میں تجھے دے سکتا ہوں میرے پریوں آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس پرمیشہ کے نام کو جانے ہیں اور جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بائیبل میں لگ بک لگ بک سات ہزار بار پرانے نیم میں یہوہ شب دایا ہے جو یہوہ کا مطلب ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کیونکہ پرمیشہ چاہتا آپ اسے جانے ہیں اس میں تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہوہ پرمیشہ کا جو نام ہے اس میں تین چیز امپورٹنٹ ہے پہلا ہے گارڈ اس ایٹرنل اگر آپ یہوہ نا اس کا آٹھ ادھائے اور ستاون اٹھاون سے پڑھیں گے وہاں پرمیشہ مسیح نے کہا کہ اس سے پہلے ابراہم تھا میں تھا ہی اس ایٹرنل گارڈ تو یہوہ ہم لکھتے ہیں وائی اے ایچ ڈبلو ای ایچ جو یہوہ ہم لکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا the very first thing he is god of eternity انت کال کا پرمیشور ہے second important thing in hebrew chapter 13 verse 8 ابراہم اس کا تیرہ ادھائے اور اس کے آٹھ پدھ میں لکھا ہے he is unchangeable god کبھی نہیں بدلنے والا ٹھیک ہے he is eternal انت کال کا پرمیشور کبھی نہیں بدلنے والا اور romans 8.38 جو رومیوز کا آٹھ ادھائے 38 پدھ میں لکھا ہے he is god of covenant وچن بد پرمیشور سممند رکھنے والا وچن اپنی پرتگیاوں کو رکھنے والا اور آپ کے ساتھ ایک سممند رکھنے والا god of commitment god of covenant یہشو مسیح نے کہا پرمیشور کا وچن پاولوس کہتا ہے nothing can separate us from the love of christ کوئی بھی پرشتیتی جو ہے وہ آپ کو پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی ہے so he is god of covenant تو یاد رکھئے کہ جب آپ یہوہ شبد پکار رہے ہیں آپ یہوہ کا نام لے رہے ہیں اس کے نام سے پراتنا کر رہے ہیں اس کے نام کی دعائی دے رہے ہیں اس کے نام کا جھنڈہ آپ نے اٹھایا ہے اس کا مطلب ہے he is god of eternal he is god of unchangeable he never change وہ بدلتا نہیں and he keeps his promise he keeps his covenant آپ ایسے پرمیشور کی ارادنہ کر رہے ہیں جو سناتن کال سے ہیں جو کبھی بدلتا نہیں اور جو اپنی پرتگیاؤں کو ہمیشہ آپ کے لئے لگتا ہے اس لئے میں آپ کو پرنڈہ دیتا ہوں کہ آپ ان ناموں کو اپنے گھر میں ایک سندر اگر بچے پینٹنگ کرتے ہیں اچھی پینٹنگ کرتے ہیں اچھی سندر پینٹنگ کیجئے یہوا کے ان ساتھ ناموں کو لکھئے اور اپنے گھر میں لگا لیجئے ٹھیک ہے فریج کے اوپر میکنٹ سے لگا لیجئے فریم کیجئے نہیں تو آپ پنکر جی کو آرڈر دے سکتے ہیں وہ بڑیہ پینٹنگ بنا کے آپ سب کو ایک ایک ہزار میں سندر پینٹنگ دے دیں گے ہاں ہاتھ سے بنیوئی پینٹنگ پر میں بچوں کو انکلیج کرتا ہوں آپ پینٹنگ سیکھئے ہلیلویہ لڑکیاں جوان بچے بیٹھے سیکھئے آپ لکھئے اس کے ناموں کو لکھئے آپ آشیش پائیں گے اگر آپ نے ہاتھ سے لکھ کر بھی یہوہ کے ان ساتھ ناموں کو گھر میں لگا دیا آپ دیکھئے اس کے اندر سے ایسی سامرت آپ کے لئے نکلے گی کیونکہ آپ نے اس کے نام کو مہمہ دی اس کے نام کو اوچھا اٹھایا ٹھیک ہے ایک بار وہ میری سکیج پینٹنگ کون بنا کر لیا تھا جوال لے کر آیا تھا میرے بڑڈے پر جوال میری پینٹنگ بنا کر لے کر آیا ٹھیک ہے بڑا کیوٹ پڑا اچھا اس کا من تھا ایسے ہی بچے میں آپ کو انکرچ کرتا ہوں ماں باپ سے تو ہوگا نہیں بیزی ہیں سب بیزی نکل جاتے ہیں سبھے نو بجے تس بجے ٹھیک ہے نوٹی کمانے کے لئے آپ گھر میں سکول سے آتے ہیں کولس سے آتے ہیں بیٹ جائیے سندر پینٹنگ کیجئے لکھئے اس کے ناموں کو لکھ کر گھر میں لگا دیجئے دیکھئے پرمیشور آپ کو سامرت دے گا پرمیشور آپ کے اس ہردے کے اندر اپنی ایک ویدی اگر آپ نے اس کے نام کو مہیمہ دی ہے جیسا لکھائے نا تو نے اپنے بڑے نام سے اپنے وچن کو مہیمہ دی ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے وچن کو مہیمہ دینی ہے لیکن اس کے نام کو بھی مہیمہ دینی ہے اس نام سے کبھی ڈرنا نہیں کبھی شرمانا نہیں اور اس نام میں اتنی سامرت ہے کہ آج بھی ہم اگر دستاتما نکالتے ہیں تو ہم اسی نام سے نکالتے ہیں آج بھی ہم چنگائی کی پراتنہ کرتے ہیں جائے کی گوشنا کرتے ہیں بھوش کی گوشنا کرتے ہیں تو اسی نام سے گوشنا کرتے ہیں یہی نام آگیا آتا ہے اور انت میں جب ہم پراتنہ کرتے ہیں ہم کیا پراتنہ کرتے ہیں تیرے پریہ پتر پرابی یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں حالیلویہ یشو مسیح نے کہا یونہ پندرہ میں نام دیکھیں پوری بائیبل کی اندر ہے پتا تو سورگ میں تیرے نام پاویتر مانا جائے نیتی وچن اٹھارہ دس یہوہ کا نام درنگڑ ہیں اور دھرمی بھاکر سب درگٹناوں سے بچ جاتا ہے بجن سہیتہ بیس سات آٹھ کسی کو رتوں کا کسی کو گھوڑوں کا بروسہ ہے لیکن ہم تو اپنے یہوہ پرمیشک کا نام لیں گے نرگمن اس کا سترہ ادھیا ہے اس کے پندرہ پد میں نے کہا ہے موسیٰ نے ایک ویدی بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا یہونا چودہ ادھیا ہے اس کے تیرہ پد میں یہشو مسیح نے کہا ask in my name and it shall given to you بیٹو کے کام اس کے تین ادھیا چھے میں پترس کہتا ہے چاندی سونا میرے پاس نہیں ہے لیکن نام ہے میرے پاس ہمارے کچھ سماج کے اندر کچھ نامدان ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو سنا آپ نے نامدان نامدان دو ٹھیک ہے آج یہ نام آپ کو دیا جاتا ہے اور واسطہ میں یہ جو نام ہے یہ کوئی منوش کوئی پرمپرہ کوئی سنگٹھن آپ کو نہیں دے رہا یہ نام آپ کو سورگ سے دیا گیا ہے یہشو مسیح کا نام جو ہے کسی سنگٹھن اور سماج نے کسی بھلے دیکھتی کہ دوارہ چلو بھائی کوئی پرمپرہ بنا لیتے ہیں ایسا نہیں ہے سورگدوت آیا تھا یہ نام لے کر سورگدوت اترا اسمان سے زبرائل آیا اور مریم کے پاس میں آ کر بولا تیرے ایک پتر ہوگا اور اس کا نام جو ہے اور دیکھئے آج اس نام کی ایسی مہیمہ ہے بھائی میں تو یہاں کھڑا ہوتا ہے اتنا ہوں ساہی تو ہوتا ہوں پورے وشو کے اندر اس نام سے گانے گائی جا رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہے ہیں سکٹھ ہو رہے ہیں ڈراما کارکرم ہو رہے ہیں ایونٹس ہو رہے ہیں جوان بچے تیار ہو رہے ہیں گٹار بجایا جا رہا ہے ڈرم بجایا جا رہا ہے گیت سنگیت شروع ہو گیا لاکھوں کروڑوں یوٹیوب پہ جتنے گیت گانے یشو مسیح کے نام پر ہیں دنیا میں کسی سبجکٹ نہیں ہو گئے جتنے پرچارہ پورے دنیا میں کسی کو سیلری نہیں ملتی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ مجھے سیلری دیتے ہیں وہی سیلری نہیں دیتا ٹھیک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے نام کا پرچار کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ پورے وشو کے اندر ارجنٹینہ کے اندر شیلنکا کے اندر لوٹا کے جاکستان سے میرے مطرے وہاں پر شیلنکی فیلشپ چلتی ہے پورے وشو کے اندر یہاں تک کی سعودی عرب میں وشو میں کہیں چلے جائیے اومان میں میڈل ایسٹ میں چلے جائیے اسرائیل میں چلے جائیے نام بتائیے مجھے کینیڈا فرانس جرمنی اسکوٹلینڈ نیدر لینڈ کہیں چلے جائیے اس نام سے پورے وشو کے اندر ہرکم مچا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں عرب و قرب و لوگ اس نام کے آگے جھکتے ہیں اتنا سامرت ہی نامیں آپ کو دیا گیا سورک سے دیا گیا یہ ساری شکتی آپ کو دی گئی الوہیم پرمیشور ال سدائے یہوہ جائرہ یہوہ نسی یہوہ شالوم یہوہ شامہ یہوہ رافہ وہ پرمیشور آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ڈرنے کی آوشتہ نہیں آپ کو صرف کیا کرنا ہے اس کے نام کو اونچہ اٹھائی ہے اس کے نام کو اونچہ اٹھائی ہے ابھی سندر گی دکھایا گیا یہشو نام ملا میرا جیون کتنے لوگوں کا جیون سورہ بھئی دیکھو ایک بات بتاتا ہوں دکھ تو آپ کے جیون میں ہے چنتائے تو ہیں کوئی ایسا ہے یا جو یہ کیسے کہ نہیں بھی میرے جیون میں کوئی دکھ نہیں چنتا لیکن پھر بھی آپ خوش ہیں آپ جنتے کیوں کیونکہ آپ کے پاس یہ نام ہے آپ کے پاس یہ نام ہے یہ نام آپ کو کبھی مرجانے نہیں دے گا میں نے ایسے سے لوگ دیکھے ہیں جو تکلیف پا رہے ہیں دکھ پا رہے ہیں بیڑا پا رہے ہیں لیکن اس نام کو نہیں چھوڑا انہوں نے اس نام کو انت تک تھامے رہے ہیں اور تب پرمیشہ کو اچن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے پرتفی پر اس کے نام کو اٹھایا ہے سورگ میں میں ان کے نام کو اٹھاؤں گا میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے تکلیف میں اٹھائی ہیں لوگوں نے کھانے کے لئے گھر میں نہیں بچوں کی سکول کی فیز نہیں ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں میں ایک فوجی بھائی سے ملا میرے ایک میتر ہے وہ فوجی ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹائم نہیں ملتا ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں ٹھنڈ میں گرمی میں لیکن میں اپنی بائیبل جو ہے وہ اپنی یونیفارم میں ہمیشہ رکھتا ہوں جب بھی مجھے دس سیکنڈ کا بھی اس میں مل جائے آدھا گھنٹے کا اس میں مل جائے فٹا فٹ میں اپنی بائیبل کھول کے پرمیشہ کے نام کو پڑھ لیتا ہوں اس کے نام کی چرچہ کرتا ہوں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دکھ اٹھایا تکلی پہ اٹھائیں لیکن اس نام کو کبھی نہیں چھوڑا آپ بھی اس نام کو کبھی نہ چھوڑیے میں آپ کوئی بات بتا کر سماپ کرنا چاہتا ہوں جب تک آپ اس پرتوی پر ہیں دکھ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے ہر ایک دن جو آنے والا ہے کل آئے گا وہ آج سے بڑی چنتہ لے کر آئے گا ٹھیک ہے آپ کا اگلا دن پہلے دن سے شاید کٹھن ہو چنتائیں بڑھ رہی ہیں ضرورتیں بڑھ رہی ہیں سمسیائیں بڑھ رہی ہیں لیکن ان سارے بھو ساگر میں آپ کو کوئی اٹھائے رکھ سکتا ہے آپ کو جیویت رکھ سکتا ہے آپ کو معلوم ہے جب ناؤ ڈوب رہی تھی چیلے مرے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ یشو مسیح وہاں پر تھا اگر یشو نہیں ہوتا تو وہ ناؤ ڈوب جاتے ہیں یشو مسیح نہیں ہوتا تو وہ ناؤ ڈوب جاتے ہیں آج آپ کی بھوشی کی چنتہ بچوں کی چنتہ مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر ایک ایک سے بات کی جائے تو آپ رو دیں گے آپ کے آنکھوں سے آس نکلیں گے اتنی بھاری بھاری چنتہ ہیں اور ست سے بہجدار بات یہ ساری چنتہیں میرے پاس آ جاتی ہیں تو میری چنتہیں تو سوگ نہیں ہو جاتی ہیں کبھی ڈیویٹ کی کوئی چنتہ نیراج کی چنتہ وہ سسٹر ایویلینہ کی چنتہ ان کی چنتہ ان کی چنتہ سب مجھے بتاتے ہیں تو میری تو اپنی چنتہ ہیں دو سو اور آپ کی بھی آ گئی دو سو کیوں شرلی دی دی تو میرے پاس کتنی ہو گئی چار سو ہو گئی لیکن چار سو چنتہوں کے ساتھ میں جیویت ہوں کیونکہ مسیح مجھ میں ہلیلویا اگر مسیح نہیں ہوتا اب تک سب بکھر جاتا مسیح مجھ میں ہے اس لیے میں سامرتی ہوں مسیح کے نام کو مجھے اٹھائیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک لاسٹ سیجیشن دے رہا ہوں آپ جو بھی نام لکھتے ہیں بریکٹ میں پیچھے مسیح لکھ دیا کریں نیراج بھٹناغر بریکٹ میں مسیح لوگوں کو فتا تو شکلنا چاہیے مسیح ہیں بھائی ٹھیک ہے لوگ ہماری پہچان ہماری ڈگری سے ہمارے کاموں سے ہمارے دھن سے کرتے ہیں جیتوں سے کرتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایڈنٹیٹی کس سے مانتے ہیں ہم اپنی ایڈنٹیٹی پیسے سے نہیں مانتے ہیں ہم اپنی پہچان اپنی qualification سے ہم اپنے بڑے گھر سے نہیں مانتے ہیں ہم بڑی گاڑیوں سے نہیں مانتے ہیں ہماری پہچان مسیح سے ہے مسیح مجھ میں جیبت ہے اللہلویا موسیقا 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 موسیقا